شاومی ایم آئی کمپنی کے بارے میں لگ بگ ہر موبائل یوزر کو پتا ہے کہ یہ چینی کمپنی ہے وہی چین جس کے پروڈکٹ کو ہم بائی کارڈ کرنے کے بعد کرتے ہیں لیکن ایم آئی اس کا اپواد بن گیا تھا اور پچھلے پانچ سالوں سے لگا تھا اور فون مارکٹ میں بیتاز بادشاہ کی طرح راج کر رہا تھا لیکن دوہزار بائیس کے آخر میں اس کمپنی کو گہرا جھٹکا لگا ہے اور شاومی دوہزار بائیس کے فارتھ کواٹر میں نمبر ایک سے سیدھے نمبر تین پر پہنچ جاتی ہے جس کمپنی کے موبائل پر لوگ آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے تھے اور سیلز سٹارٹ ہونے کے کچھ سیکنڈز کے بیتری جس کمپنی کے موبائل سولڈ آؤٹ ہو جاتے تھے اب آکر ایسا کیا ہو گیا کہ لوگوں کا نمبر ون کمپنی کے اوپر سے بھروسہ اٹھنے لگا اور لوگ شاومی کا موبائل کھریدنے سے ہچکی چاہنے لگے بارے میں جانتے ہیں جس نے بارت سے شاومی کے بادشاہت کو ختم کر دیا دنیا کے دوسرے سب سے بڑے سمارٹ فون بنانے والی کمپنی شاومی کی ستھاپنا دوہزار دس میں چین میں لیوزون نے اپنے چھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر گئی تھی پھر دوہزار گیارہ میں انہوں نے اپنا پہلا سمارٹ فون نکالا جو دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر میں چھا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ صرف تین سالوں کے اندر ہی چین کی سب سے بڑی سمارٹ فون کمپنی بن گئی جس کے بعد شاومی نے پوری دنیا میں اپنا کام فیلانے کی سوچی اور دوہزار چودہ میں اس نے اپنا کام انڈیا میں فیلانے لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے دلوں پر راج کرنے لگا لوگ بس اہمائی نام دیکھ کر ہی موبائل کھریدنے لگے تھے لیکن شاومی پردے کے پیچھے سے جس گھڑے میں پاپ کے پانی کو جمع کر رہا تھا ایک دن وہ گھڑا بھر گیا اور ایڈی نے شاومی انڈیا کے کئی ٹھکانوں پر ریڈ ماری کیونکہ شاومی بھارتے کانون کے ساتھ کھلوار کر کے ٹیکس بچانے کے چکر میں کافی سالوں سے الگ الگ ہتھکنڈے آزمار آئی تھی لیکن اسے کوئی پکڑ نہیں پاہ رہا تھا جب ایڈی کو شاومی پر شک ہوا اور پھر شاومی کے خلاف جان شروعی جس کے بعد ایڈی نے اپریل دوہزار بائیس میں شاومی کمپنی کے لگ بھگ پچھپن سو کروڑ روپے جبت کر لی پچھپن سو کروڑ روپے کسی بھی کمپنی کے لیے بڑی رقم ہوتی ہے اور اس سے کمپنی کا فیوچر بھی خطرے میں آ سکتا ہے لیکن انڈیا میں رہتے ہوئے شاومی نے یہ سب کیا کیسے آئیے اسے بھی جان لیتے ہیں جب سے شاومی نے انڈیا میں اپنا قدم رکھا تھا تب ہی سے وہ بزنس میں ہونے والے پروفٹ کو چین میں موجود اپنے پیرنٹ کمپنی شاومی کارپوریشن کو تو بھیجی رہی تھی لیکن دوزار پدرہ سے شاومی دو اور کمپنی اس کو بھی پیسے بھیج رہا تھا اور یہ دونی امریکن کمپنی تھی کسی بھی کمپنی کو اپنے پیرنٹ کمپنی کو پیسے بھیجنا تو نارمل ہے اور ایڈی کو کوئی دکھت بھی نہیں تھی لیکن دکھت تب شروع ہوئی جب ایڈی کو پتا چلا کہ شاومی اپنی پیرنٹ کمپنی کو پیسے بھیجنے کے علاوہ امریکہ کی دو کمپنی کو بھی سمیہ سمیہ پر پیسے بھیجتا رہا تھا ان دوروں کمپنیوں کو شاومی انڈیا نے ٹوٹل پچ پنسو کروڑ روپے بھیجے تھے جب کوئی کمپنی اپنی پیرنٹ کمپنی یا پارٹنر کمپنی کے علاوہ اور کسی تیسری کمپنی کو اتنی موٹی رقم بھیجے تو شک ہونا تو لازمی ہے جب ایڈی نے اس بات کی جانچ شروع کی کہ آخر کیوں شاومی انڈیا نے امریکہ کی ان دوروں کمپنیوں کو اتنے پیسے دیے تو جانچ کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ کمپنی ٹیکس سے بچنے کے لیے ان پیسوں کو ایک امریکن کمپنی کو بھیج رہی تھی شاومی انڈیا کو شاومی کارپوریشن سے یہ نردیش ملتا تھا کہ وہ پیسے کو ان دوروں امریکن کمپنیوں کو بھیجا کریں ایڈی کی مانے تو شاومی انڈیا خود کے پروفٹ کو کم دکھانے کے لیے پیسے ان کمپنی کو دیا کرتی تھی اور پھر ان کمپنیوں سے یہ پیسہ سیدھا شاومی کی پیرنٹ کمپنی یعنی کی چین تک پہنچ جاتا تھا اسے اس پروفٹ پر شاومی انڈیا پر ٹیکس دینے سے بچ جاتا تھا یہ ایک بڑی ٹیکس کی چوری تھی جو شاومی انڈیا بڑی صفائی سے کر رہا تھا ایڈی کی اور سے شاومی انڈیا پر ٹیکس چوری اور فائننشل irregularity کا گمبیر آروپ لگایا گیا لیکن شاومی انڈیا نے ان سبھی آروپوں کو بے بنیاد بتاتے ہوئے اپنی اور سے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ اس نے امریکہ کے جن دو کمپنیوں کو پیسے دیے تھے ان دو کمپنیوں سے شاومی نے تیکنالوجی ڈبلپ کرنے کے لیے آئیڈیاز لیے تھے اس آئیڈیا شیرنگ کے بعد میں شاومی اور ان دونوں کمپنیوں میں یہ ڈیل ہوئی تھی کہ انہیں آئیڈیا کے بعد میں یہ royalties دی جائے گی اسی آئیڈیا کو دھیان میں رکھتے ہوئے شاومی انڈیا ان دونوں کمپنیوں کو پیسے بھیجا کرتی تھی لیکن ایڈی نے اپنی جارچ میں پایا کہ شاومی کمپنی نے ان دونوں کمپنیوں سے کبھی بھی کوئی بھی سروس نہیں لیتی تو پھر royalties دینے کے بعد کہاں سے آتی ہے شاومی اپنے سمارٹ فون میں جو بھی ٹیکنالوجی کا یوز کرتی ہے وہ یا تو چائنا سے آتا یا پھر اسے انڈیا میں ہی ڈبلپ کیا جاتا ایسے میں کسی تیسرے دیش سے کوئی سروس لینے کی بات نہیں آتی ہے اور یہاں پر ایڈی کا ایک اور سوال تھا کہ مال لیتے ہیں کہ شاومی نے امریکہ کے ان دونوں کمپنیوں سے سروس لی اور اس سروس کے بدلے شاومی نے انہیں پیسے دی لیکن یہاں ان دونوں کمپنیوں کو پوری پیسے صرف شاومی انڈیا سے کیوں دیے گئے جب شاومی نے ان دونوں کمپنیوں سے سروس لی تو اس کا یوز اس نے اپنے گلوبل پروڈکس میں کیا ہوگا جس کا فائدہ اسے پوری دنیا میں ملا ہوگا تو پھر پوری دنیا سے ملی پروفٹ کی کیونس صرف شاومی انڈیا کے ذریعے کیوں جھکائے گئی اس آروپ پر شاومی انڈیا نے ایک خود کا بچاب کرتے ہوئے ایک اور بیان جاری کیا جس میں اس نے صفائی دی کہ شاومی انڈیا بھارت کے نیم اور کانون کا پالن کرتے ہوئے کام کرتی آ رہی ہے شاومی انڈیا نے امریکن کمپنی سے لائسنس ٹیکنالوجیز اور آئی پی لیا تھا اور ان دونوں چیزوں کا یوز صرف انڈیا ورڈکس میں ہی کیا گیا اس لئے شاومی انڈیا نے اس ساری پیسے امریکن کمپنی کو دیے جس کے بعد ایڈی نے اپنی جانچ کی ریپورٹ دیتے ہوئے کہا شاومی انڈیا کی اس صفائی سے سنتشت نہیں ہے جس کے بعد شاومی انڈیا پر فورن ایکسچینج مینجمنٹ ایک تہہت کاروائی کرتے ہوئے ایڈی نے شاومی کے پیسے جبت کر لی اور اپنے پاس ہی رکھ لیں جس کے بعد ایڈی کی اور سے ہونے والی کاروائی کو روکنے کے لئے شاومی انڈیا کرناٹک ہائی کوٹ گئی جہاں اس نے فیما کے تہت ایڈی کی اور سے کی گئی کاروائی کو چیلنج کیا لیکن کرناٹک ہائی کوٹ نے ایڈی کی اس کاروائی کو صحیح مانا اور اس پر کوئی سنوائی کے بجائے شاومی انڈیا کو فیما کے انڈر کمپلینڈ آثورٹی سے کانٹیکٹ کرنے کو کار کرناٹک ہائی کوٹ کے اس فیصلے سے یہ صاف ہو گیا کہ شاومی انڈیا کے جبت کیے گئے پیسے ابھی جبتی رہیں گی اور شاومی انڈیا کو اب بھارتی قانون کے حساب سے ہی قانونی لڑائی لڑنی ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شاومی انڈیا کانونی پچڑے میں فس کر بھی انڈیا میں اپنا بزنس بنائے رکھتی ہے کیا پھر یہ کمپنی بھارت میں اپنا بزنس سمیٹ کر چلی جاتی ہے فیسے آپ میں سے کتنے لوگ ابھی اس ویڈیو کو ایم آئی کے فون سے دیکھ رہے ہیں میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا